بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں اور آج میں اپنے ہسپینڈ کی پرزور فرمائش پہ بنا رہی ہوں بیف کڑائی ہسی مجھے اس لئے آ رہی ہے کہ میرا اس ٹائم بلکل بھی بیف کڑائی کھانے کا بودھ نہیں ہو رہا تھا لیکن وہ جو میرے ہسپینڈ ہے وہ بڑے جانی جشمن قسم کے انسان ہے گوشت کے گوشت خواہ رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ نئی جی میرے تو اس ٹائم بیف کڑائی کھانی ہے تو میں نے کہا چلے بنا دیتی ہوں بیف کڑائی برانے کے دی سب سے پہلے میں نے تقریباً ایک کھرو گوشت لیا ہے اس کو میں نے بوائل کرنے کے لیے جی رکھ دیا ہے پریشر کوکر میں اس کو گلانے کے لیے تقریباً مجھے تیس سے پینتیس منٹ لگیں گے اس کو بوائل کرنے میں ملتے ہیں آپ سے پینتیس منٹ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پریشر کوکر کی فلیم ہم نے آف کر دیا تھا تقریباً تیس منٹ گزرنے کے بعد اب اس کو ہم نے تھنڈا کر دیا ہے اب ہم اس کو آپن کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں گوشت جو ہمارا دن ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں گوشت جو ہمارا وہ مزے سے ڈن ہو گیا برلکل اچھے سے یہ دیکھیں ڈن کر لیا ہے تو اب ہم آتے ہیں کڑائی کی تیاری کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے ہمیں جو انگریڈنس چاہیے ہوں گے تقریباً ایک کلو ہم نے گوشت لیا تھا تو اس کے اکارڈنگ ہم نے جب بھی آپ ایک ہی پائنٹ بتاتی ہوں کڑائی کا جب بھی آپ نے کڑائی بنانی ہو تو جتنا بھی آپ گوشت لیں تو کوشش کیا کریں کہ اس کا ہاف آپ ٹیماٹر ایٹ کیا کریں میں نے ایک کلو گوشت لیا ہے اور اس میں تقریباً آدھا کلو کے قریب ٹیماٹر استعمال کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ چار سے پانچ جو ایک کھانے کے چمل چیمو دئی اس میں جائے گی اس کے علاوہ جو سپائسز ہیں اس میں لال مرچ ایک کھانے کا چمل میں ایڈ کی ہے آپ سپائسز اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ خشک دھنیاں اور زیرہ کالا زیرہ بہت بہتر اگر ہو تو آپ کے پاس اس میں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آ جائے گا لیکن میرے پاس ٹائم سفیز ہی رہی تھا اس کو میں نے روزٹ کر دیئے بھونھ لیا ہلکے سے جو اس کو میں نے دردر barre سا پیس لیے اس کے بعد تکریباً آدھا چاس کے چمچ ہمارے پاس گرم مسائلہ ہے آدھا چاس کے چمچ کھالی مرچے ہیں آدھا چاس کے چمچ ہمارے پاس کڑائی مسائلہ ہے یہ آپسنال ہے آپ چائے تو ایڈ کر لیا نہ چاہیں تو آپ کی مرضی آپ نا بھی ایڈ کریں اور تقریباً دو کھانے کے چمچ ہمارے پاس لیسے نا دل کا پیسٹ ہے جو ہم اس میں شامل کروں گی لیکن اگر آپ سپائسز میں زیادہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں کٹی جو موٹی لال مرچ ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ہری مرچے بھی استعمال کر سکتے ہیں سپائسز آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ پیاز ایک میڈیم سائز کی آپ باریک کٹ لیں تو وہ بھی اس میں جائے گی کیونکہ یہ بیف کی گڑائی ہے تو اس میں پیاز ایٹ کی جا سکتی ہے اگر یہ چکن کی ہوتی تو اس میں پیاز جو پھر وہ ایٹ نہیں کی جاتی تو پیاز کو آپ گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں اور چوب بھی کر سکتے ہیں فائن جیسے آپ کو ایزی لگے تو آپ اس میں شامل کر لیں میں اس ٹائم پیاز کو بھاری کاٹ لیا ہے تو آئیے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑائی ہم نے رکھ دی ہے اب اس میں ہم تقریبا ہاف کپ جو ہائل ایٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس میں کیونکہ بیف کڑائی بنا رہے ہیں اور بیف کو ہم نے فولی دن کر لیا تھا تو اس لئے ہم یہ الگ سے اس کو مسالہ تیار کر کے تو ایٹ کریں گے لیکن اگر آپ میں اس کو بنا رہے ہیں مطن میں تو آپ نے مطن کے ساتھ ہی پیاز اور لہسنا درک پیس ڈال کے اس کو فرائی کرنا ہے تو ہم یہ ڈال کے خلق سے مسالہ بنانے لیے اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں پیاز لہسنا درک پھر ماتر لائل میس پاؤوڈر کھڑائی مسالہ یہ ڈال کے ہم اس کو پانچ منٹ تک کے لیے اس کو کور کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً پانچ سات منٹ ہو چکے ہم نے اس کو کور کر کے رکھا ہوا تھا اور دیکھیں مسالہ ہمارا آلماست ڈن ہو رہا ہے ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کنڈیشن کے ہمارا مسالہ بھی آگے ابھی مزید ہم اس کو گھونیں گے تاکہ اچھے تپیز بھی تیار ہو جائے پیاز بھی اچھے سے گھل جائے اچھے ماتر بھی اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں اٹھ کر دیتے ہیں سابدھ ہری مرچیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریکھیں مسالہ ہمارا گھل گئے اور آئل بھی چھوڑ دیا مسالہ نے کیونکہ ہم ریسرنٹ سٹائل بھی بنا رہے ہیں اس لئے ہم نے مسالہ بھی الگ سے سیار کیے کیونکہ ریسرنٹ میں دیکھا ہے آپ نے کہ وہاں آپ کو ہٹ پٹ سے 20 منٹ میں کڑائی دے ہو سیار کر کے دے دیتے ہیں کیونکہ گوش ہم نے وائل کر کڑن کر کے رکھا ہوتا ہے نمک اور پیسٹ کے ساتھ ہم نے ابھی تک ایک ایڈیس نہیں کیا کہ ہم نے گوش کو ڈال گیا جوز کو ڈال دیا تھا یہ دیکھیں مسالہ ہمارا ہمارا سٹی اپسے پیچھے کے لیچے د China کی مطلعی ہیں اب ہم اسے رہے ہیں اور اسے کے س الحدث پیچھے۔ لگویر میں جیسے کے لیچ سٹی اپنی جیسے کے لیچے لیچے گوزہ سٹی اپنی جیسے کے لیچے کریم اس سے چاہر کریں گے جنالے پیچھے 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 ملتے والا رحمتہ کیفر جانبا ہے سوچھ ساتھ پھلاک پھلاک ، اچھی دے شامل کریں گے سپسیوکا جو دے شامل کریں گے اگر آپ کسی گریوی زیادہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس میں کیا کرنا ہے جو گورس ہم نے بائل کیا تھا اس کی یخنی ہم نے شامل کر لینا ہے دو تین کھانے کی چمچ جتنی آپ کو گریوی چاہیے اور یہ کالی نیچوں کا پاوڈر جو ہے وہ ہم نے ایڈ کر لیا گریوی آپ نے اگر زیادہ رکھنا ہے تو آپ نے اس میں دو تین چمچ جو یخنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم دیکھیں ہماری کڑائی جو گورس ہوتا ہے اور ہم اس میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جیزیں دیکھیں ہماری جو گورس کی کڑائی ہے وہ تیار ہو چکی ہے اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے آپ نے ضرور اس کو ٹرائے کرنا ہے کڑائی کو گھر میں بنانا ہے اور مجھے ضرور کومن بکس میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ میری ریسی پی کیسی لگی ہے اور مزید کون سی آپ ڈیشیز دیکھنا چاہتے ہیں یہ جو کہ میں بنا کے ٹرائی کرواؤں ٹرائی کروں اور آپ سیکھیں اس کو تو مزید آپ مجھے ان بکس ضرور کیا کریں اور آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی یہ ریسی پی پسند آئے گی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں آپ کو دیکھنے 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 آپ کو دیکھن